بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میرے محترم ناظرین و سامعین محمد نبی لفسر قادری آج آپ کا اس اے اے ٹی وی کی سپیشل ٹرانسمیشن کا ہوسٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں آج الحمدللہ ہم نے یہ ایک سپیشل ٹرانسمیشن یہ پروگرام لکھا ہے جو ہم آپ کو انشاءاللہ کچھ جو حقائق ہیں اس حوالے سے بھی آگاہ کریں گے جو ریسٹلی یہاں یوکے میں گزشتا چند ہفتوں میں منظر عام پر نہیں آئے اور ہم چاہتے بھی نہیں تھے کہ وہ منظر عام پر آئے لیکن اب کہہ لیں کہ بس کچھ اس طرح کی چالیں کھیلی جا رہی ہیں فتنہ ہو رہا جس وجہ سے پھر ہمیں ان کو منظر عام پر لانا پر رہا ہے تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی آپ نے ماشاءاللہ کل دیکھا جمعیرات کے دن دھرز دیکھو یہاں برطانیہ کی ایک تاریخی دن تھا جس میں ہمارے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے مہمان مفتی آزم پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد چمنزمان صاحب نجم القادری آپ نے ایک مرتبہ پھر وہ فرقہ اور وہ جو ابھی چند سال پہلے جس کی وہ پیدا ہوا ہے یہ فتنہ اور یہ ایک فرقہ جس میں وہ مقدس ہستیوں کی طرف بلکل بغیر کسی قید کے بغیر کسی خوف کے خطا زمب گناہ کی نسبتیں کرتے ہیں آغاز اس کا جگر پارے رسول حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ کی طرف ایک بدبخت نے لہور میں بیٹھ کر خطا کی نسبت کی پھر اس کی تعویل میں اور اس کو جائز بنانے کے لیے کرنے کے لیے اس نے جگہ جگہ پھر جا کر اور انبیاء اکرام اور پتہ نہیں صحابہ اکرام اہلِ بیعتِ اتحار اور یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ مقدسہ کی طرف بھی اس نے یہ خطائیں گنوانا شروع کر دیئے العیاض باللہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی کہ دعوت علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے میں خطا کی وہ بھی ہیں جو اجتہاد سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے تو اس کے تاقب کے لیے ترتید کے لیے انبیاء اکرام کی ناموس اور سیدہ زارہ پا کی ناموس اور مقدسات اس امت کے ان کی ناموس کے لیے فرنٹ لائن پر پیرا دینے میں عزق قبلہ مفتی صاحب کا ایک کردار رہا ہے اور آپ یہاں یو کے تشریف لائے ہیں پہلی مرتبہ اور گزشتہ پورا مہینہ یہاں یو کے میں تشریف فرما رہے بڑا شاندار آپ کا دورہ ہوا مفتی صاحب قبلہ یہاں آج ہمارے سٹوڈیو میں بھی تشریف فرما ہے اس پروگرام میں میں مفتی صاحب قبلہ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آج کے پروگرام میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب کے لیفٹ اور رائٹ سائٹ پر میری جماعت کے عظیم اور بہترین اور ما شاء اللہ چمکتے دمکتے چہرے اور علماء اکرام مشایخ تشریف فرما ہے بالخصوص تحریک عظمت آل و اصحاب رسول یوکے کے نائب صدر سید السادات حضرت قبلہ علامہ پیر سید سلطان شاہ صاحب قازمی آپ لیسٹر سے یہاں تشریف فرما ہے میں عظیٰ قبلہ شاہ صاحب کو ویلکم کرتا ہوں خوش آمدید آپ تشریف لائے ہیں شاہ صاحب قبلہ کے ساتھ ہماری جماعت کے عظیم متحرک عالم دین اور سیدہ زہرہ پاک کی ناموز کے تحفظ کے لئے یہاں یوکے میں آپ چار سال سے ما شاء اللہ ایک لوہے کی دیوار کی طرح آپ کھرے رہے میری مراد اور ما شاء اللہ انڈ پر یہاں فس جو آ رہے ہیں شارٹ میں محقق اہل سنت اور ہماری تحریک شعبہ تعلیم اور اشاد کے جو سرپرست ہے حضرت علامہ مفتی محمد ولی رضا صاحب قادری رضوی آپ تشریف فرما ہے مفتی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں یہ ما شاء اللہ ہمارا پینل گفتگو فرمائے گا لیکن ان کی گفتگو سے قبل میں کچھ آغاز میں آپ نے دیکھا ماشاء اللہ ایک شاندار کل ہماری فتح ہوئی مفتی صاحب قبلہ کی کہ یہ جو فرقہ خطائیہ کا نمائندہ جو یہاں یوکے میں ایک نامزد کیا گیا اور جو ایک گروپ چار سال سے یہاں فتنہ کر رہے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے محتمد علماء کرام پر ترہ ترہ کے الزامات اور جگہ جگہ جا کر بے بنیاد الزامات لگانے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے مفتی صاحب قبلہ کے خلاف بھی یہی کاروائیاں ان کی غیر موجودگی میں کرتے رہے جیسے مفتی صاحب تشریف لائے تو پھر ایک سرناٹرہ چھا گیا چار ہفتے مفتی صاحب کو ہو گئے ہیں کہ یہاں یوکے میں آپ تشریف فرما ہے پورے یوکے میں نورت نیوکاسل سکوٹ لینڈ سے لے کر ساؤتھ پورس مت یہاں ان علاقوں تک مفتی صاحب کا دورہ رہا ہے آپ کے خطابات اور دروس اور مجالس پچاس سے زائد ہوئے یہاں ان تین چار ہفتوں میں لیکن اس کے باوجود مفتی صاحب قبلہ نے آتے ہی فقیر نے بریڈ فورڈ میں اعلان کیا کہ اگر کوئی بندہ گفتگو کرنا چاہے اہل کوئی ہو تو وہ بے شک مفتی صاحب سے گفتگو کر لے لیکن خاموشی رہی پھر مفتی صاحب نے خود اس بات کو دوہرایا ایک انٹرویو میں کہ کوئی بات کرنا چاہے تو ویلکم وہ آ کے بات کریں تب بھی خاموشی رہی لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جو یہ جماعت بنی ہوئی ہیں یوکے میں ایک جس میں چند تین چار علماء اکرام ہیں تحفظ آقائد اہل سنت فورم یوکے وہاں کے جو ناظمِ آلہ اس وقت تھے ابھی انہوں نے کیا استیفہ دیا ہوئے لیکن وہاں کے جو ناظمِ آلہ تھی اس وقت محترم سجاد رزوی صاحب جو غالباً بریڈ فوڈ میں فیلال وہ مقیم ہے پہلے ان کا علاقہ ہیلی فیکس تھا تو انہوں نے ایک فیس بک پر یہی کام شروع کر دیا مفتی صاحب کے نام کو غلط طریقے سے لکھنا پھر اتنا تنا کس طرح گفتگو کرنی اور پھر ایک اعلامیہ بھی آپ نے جاری کیا اپنی جماعت کی طرف سے تو بحیثیت تحریک کا ناظمِ آلہ ہوتے ہوئے میں نے ان سے رابطہ کیا ڈریکٹ پرسنل ویٹس ایپ کے ذریعے سے اور ان کو یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے علماء اکرام اپنے جماعت کے جو نمائندہ ہیں ان کی مفتی صاحب کے ساتھ برائے راست ایک ملاقات کرا لیں گفتگو کروالیں مناظرہ جو بھی جائیں وہ کر لیں بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا میں عوام اہل سنت کو پریشان کرنا وہ جو سکرین شارٹس ہیں اپنا محترم سجاد رزویق صاحب کے ساتھ جو میرے پرسنل ہوئے ہیں وہ آپ یہاں ابھی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان کو آپ ملاحظہ کر لیں کہ کس طریقے سے میری اور ان کی گفتگو ہوئی ہے موسیقی اچھا یہ آپ نے دیکھ لیا ابھی اس میں آپ کو یہ نظر بھی آ گیا ہے کہ ان کو میں نے ریکویسٹ کی اس سے وہ پیچھے اٹھنے کی کوشش کی پھر انہوں نے تین بندوں کا نام لیا کاری طیب مولا اسلام اور کاری سابر کہ یہ تین بندے ہیں ان یہ برے ہمارے ان کی جازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ میں نے سے بات کرتا ہوں یہ لیف رائٹ کر کے وہ بات وہاں رہی اتنے میں ان کے پوسٹ کے ذریعے سے ہمارے بریٹ فوڈ کے عظیم عالم دین عزت علامہ مفتی جمیل احمد نوشاہی صاحب آپ نے محترم سجاد رزوی صاحب سے اپنے طرف سے بھی رابطہ کیا اور وہ ہمارے رابطے میں بھی ہیں مفتی صاحب رابطہ کیا اور ان کو بھی یہی بات کی کہ آپ آمنے سامنے کیوں آ کر نہیں بیٹھتے پیچھے پیچھے کرتے ہیں یہ کام تو اس میں پھر کیا ہوا کہ مفتی صاحب ہماری طرف سے ایک تھرڈ پرسن ہوگی اس میں میرے ساتھ بھی وہ رابطے میں تھے اور ان کو محترم سجاد رزوی صاحب کا ایک میسیج ڈریکٹ وصول ہوا جو انہوں نے پھر میرے ساتھ ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کیا جس میں سجاد رزوی صاحب نے یہ واضح طور پر کہا کہ میں نے اپنی جماعت اور اپنے علماء اکرام سے بات کر لی ہیں ان سے اجازت لے لی ہیں تو ہم ریڈی ہیں کہ ہم مفتی چمنزمان صاحب کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں مختلف انوانات پر وہ ذرا آپ آڈیو مطلب سجاد رزوی صاحب نے جو مفتی جمیل نوشائی صاحب کو بیجی ڈریکٹ وہ ذرا آپ یہاں سمات فرما لیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب محترم مولانا محمد جمیل احمد نوشائی صاحب مہدائی شریف کیسے ہیں آپ کے محمد سجاد رزوی بات کر رہا ہوں حضرت آپ نے میری پوسٹ جو فیس بک پہ شیئر کی ہے اس کے نیچے مل بیٹھنے کا اور بات چیت کرنے کا اندیا دیا کہ مولانا چمنزمان صاحب برطانی آئے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ذات کے حوالے سے کہ آپ میٹنگ کا احتمام کر سکتے ہیں ملنے کا بیٹھنے کا بندوبست کر سکتے ہیں اپنی نگرانی میں تو ہمارے علماء اس کام کے لئے تیار ہیں جہاں بھی خیر کے لئے جہاں بھی بھلائی کے لئے دین کے لئے بات ہوگی ہمارے سب علماء الحمدللہ اس بات کے لئے تیار ہیں آپ اس کا احتمام کیجئے میں نے علماء سے اجازت لینے کے بعد آپ کو یہ وائس میسج کیا ہے اور میں یہ ارز کرتا ہوں کہ آپ اس کا احتمام کریں اور دو آدمی سالس کے طور پر جو غیر جانبدار ہوں عالم ہوں ظاہر ہے کہ اس حیثیت سے ہوں کہ وہ سالسی کر سکیں اور اپنا فیصلہ دے سکیں تو ان کا بھی احتمام کیا جائے اور میٹنگ جو ہے اس کا وقت تیہ کیا جائے اس کا مقام تیہ کیا جائے چونکہ آپ ذمہ داری لے رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں تو مولانا چمن زمان صاحب کے برطانیہ میں رہتے ہوئے ہی جلدہ جلد یہ باہمی گفتو شنید ہو جائے تو امید ہے کہ بہتر نتیجہ نکل آئے گا تو میں وائس میسج اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ یہ ریکارڈ کے طور پر رہے کیونکہ کالیں ریکارڈ کرنے کا نہ مجھے اندازہ ہے نہ کوئی اس کا تجربہ ہے اور نہ ہی میں اخلاقی اور قانونی طور پر اسے جائز سمجھتا ہوں کہ بغیر بتائے کالیں ریکارڈ کروں سو میں نے آپ کو وائس میسج کیا ہے اور یہ عرض کی ہے تو میں آپ سے یہی طلب رکھتا ہوں کہ آپ بھی وائس میسج کے ذریعے اس کا جواب ارشاد فرمائیں تاکہ یہ چیزیں ریکارڈ میں رہیں اور بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آئے نہیں تھے یا دعوت قبول نہیں کی تھی یا بیٹھنے کو تیار نہیں تھے تو الحمدللہ ہماری پوری جماعت بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہے میٹنگ کے لیے بھی تیار ہے آپ اس کا احتمام کریں وقت مقام دو سالس اور جو چند شرائط بنیادی ہوتی ہیں وہ تیہ کر لیں تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں جی بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وہ آپ نے سن لی اب یہ واضح طور پر ایک ہی چیز یہاں سمجھ آتی ہیں کہ یہ اس بات پر راضی ہو گئے تھے کہ ہم نے مفتی صاحب سے گفتگو کرنی ہے مفتی صاحب کا نام بھی لیا جماعت کا بھی نام لیا علماء کرام کا بھی نام لیا کہ ہم نے اجازت لے لیا ہے پرمیشن لے لیا ہے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں باقی آپ سیٹ اپ کریں جو بھی سسٹم ہے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں وہ مجھے جب میسیج ملا ایز ناظمی آلہ اف تحریک عظمتی آلو صاحب رسول تو میں نے جو ہمارے تحریک عددار ہے ان کے ساتھ یہ میں نے شیئر کیا جس میں مفتی صاحب خود بھی تشریف فرما تھے اور دیگر یہ بزرگ ازراد بھی تھے اور دیگر علماء بھی تھے تو پھر فوری طور پر ہم نے مفتی صاحب کی بلا کو میسیج بیجا واپس کیا سب کی طرف سے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ یہ گفتگو ہو گفتگو ہو بات ہو تو اس میں ہماری طرف سے یہ دو باتیں تھی کہ ایک عنوان وہی ہو جو موضوع بحث رہا ہے اور جو بنیاد ہیں اس تفریق کی اور وہ ہے مسئلہ خطا جس کی نسبت سہیدہ زارہ پا کی طرف کی گئی تھی کہ اس پر ایک گفتگو پہلے ہو پھر مزید عنوانات پر بھی گفتگو ہوگی اور دوسرا یہ کہ جو آپ کی طرف سے ایک متقلم ہوگا اس کو آپ متفقہ طور پر سیلیٹ کر لیں کہ یہ بندہ آمائی طرف سے بات کرے گا اور یا آمائی طرف سے مفتی صاحب بات کریں گے تو پھر ہم آگے جو شرائط ہے وہ تیہ کر کے ڈیٹ سیٹ کر کے وہ رکھ لیتے ہیں ڈسکشن وہ آڈیو ذرا جو میں نے مفتی جمیل نوشائی صاحب کو بیجی اور انہوں نے آگے سجاد رزیوی صاحب کو بیجی وہ آپ سماعت فرما لیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قبلہ مفتی جمیل عمی صاحب امید ہے کہ آپ خیالیت سے ہیں محمد ابی لفصر قادری ارز کر رہا ہوں کبنٹری سے محترم مولانا سجاد رزیوی صاحب کا میسیج جو آپ نے مجھے سینڈ کیا ہے اس کو سن کر بہت خوشی ہوئی ہے اور جو کل میری گفتگو محترم سجاد صاحب کے ساتھ اوری تھی وارڈ صاحب کے ذریعے سے پرائیوٹ یہی گزارش تھی کے بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا یا دیگر پلیٹ فونس پر اس کو ڈسکس کیا جائے کہ مفتی صاحب قبلہ کیونکہ یہاں یوکے تشریف فرما ہے تو آمنے سامنے کے گفتگو ہو جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے تو ان کی طرف سے اور ان کی جماعت کی طرف سے جو یہ ایک ریسپانس آئی ہے اس پر جناب ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں خوشاندید کہتے ہیں اور ہم تو چاہتے تھے کہ ایسا کوئی موقع میسر ہو اور ہمارا جو پہلا پروگرام یہاں مفتی صاحب قبلہ کا یوکے میں جو ہماری بریڈ فور کی حق چار یار کانفرنس میں ہوا اس میں ابھی فقیر نے یہ اعلان کیا تھا کہ مفتی صاحب قبلہ ایک ماہ کے لیے یہاں یوکے تشریف فرما ہے کوئی بھی دو ساتھی یا کوئی بھی گفتگو کرنا چاہے تو وہ بلکل ویلکم گفتگو کر سکتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ انہیں یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور اس میں دو سالس بھی ہو تو انہوں نے وہ آپ کے ذمہ لگائے ہیں تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہو جائے گی اور وہ بھی ہم تیہ کر لیں گے اسے قبل گزارش یہ ہے کہ محترم سجاد صاحب سے یہ ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اپنی جماعت کی طرف سے اور علماء جن سے انہیں یہ اجازت لی ہے کہ وہ ایک متقلم سپوکسمن اس کو وہ نامزد کر لیں جس پر وہ سب متفق ہو کہ ہماری طرف سے یہ بندہ اس نے گفتگو کرنی ہے تاکہ ایک محول پر امن رہے تو ایک بندے کو وہ نامزد کر لیں اپنے علماء میں سے جس پر سب متفق ہو جس میں سب کی تائید ہو تو ہماری طرف سے قبلہ مفتی محمد چمنزمان صاحب ہم ان کو اپوائنٹ کریں گے وہ سپوکسمن ہوں گے اور وہ اکیلے ہی ہوں گے اور وہاں اس طرف سے بھی ایک وہ متفقہ طور پر اپوائنٹ کر لیں دوسرا جو انوانیں گفتگو ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ تیہ کر لیتے ہیں ہماری طرف سے یہی گزارش ہوگی کہ جو بنیادی ایشو ہیں وہ ہیں مسئلہ خطا کہ اس پر ڈسکشن ہو تو اگر محرف کون کو بھی وہ موضوع بحث بنانا چاہیں تو بلکل وہ بھی ہم بلکل کریں گے اس پر بھی لیکن بنیادی جو نقطہ ہیں وہ مسئلہ خطا ہیں تو اس پر بھی گفتگو ہو اور دیگر اگر کسی انوان پر گفتگو کرنا چاہے تو وہ بھی بلکل اس کو بھی ہم شامل کر لیں گے تو یہ دو پوائنٹس جو ہیں وہ پہلے اس کا تیعن ہو جائے تاکہ آگے چلنے کے لیے آسانی ہو جائے تو اس میں پھر مفتی صاحب کے شہجول کے مطابق ظاہر ہے کیونکہ وہ دورے پر ہے تو پروگرامز پہلے سے ہی بک ہے ان کے تو اس میں سے ہم مشاورت دوستہ باب کے ساتھ اور آپ کے ساتھ اور دیگر کے ساتھ کر کے ایک ڈیٹ وہ سیٹ کر لیں جس میں سب کے لیے مناسب ہو تو اس پر انشاءاللہ بلکل گفتگو ہو اور ہم اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور جلد جلد آتے ہیں کہ مفتی صاحب قبلہ جو یہاں چند ہفتے کے لیے یہاں موجود ہیں تو اس دوران یہ ہو جائے تو سب کے لیے یہ بہتر ہوگی تو میں انشاءاللہ آپ کے جواب کا منتظر رہو گا بہت مہربانی جناب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جناب آپ نے سن لی جس طرح میں نے ارز کی کہ وہی بات میں نے ارز کی مفتی جمین نشائی صاحب کو اور آگے انہوں نے یہ سجاد رجوی صاحب کو بیجی اس کے بعد میں نے تین جار مرتبہ مفتی صاحب سے رابطہ کیا کہ ابھی تک کوئی جواب آیا نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک نہیں آیا تقریباً ایک سے زائد دن گزر گیا ڈیٹھ دن تقریباً کے بعد ایک میسیج پھر سجاد رجوی صاحب کا مفتی صاحب کو ملا جو انہوں نے مجھے سینڈ کیا جس میں میں نے وہ بھی آپ سن لیں گے لیکن سجاد رجوی صاحب نے بالکل ویدن ون ڈے کے اندر بیک ٹریک ہوگے پوری جماعت ان کی بیک ٹریک ہوگی سجاد رجوی صاحب خود بیک ٹریک ہوگے وہ جو دعویٰ کر رہے تھے کہ اسلم صاحب اور کاری طیب اور سابر وغیرہ یہ تیار ہے مناظرہ کرنے کے لیے ڈیبیٹ کرنے کے لیے ایک ہمارا میسیج ان کی طرف گیا کہ ایک بندہ سپوکسمنٹ نامزد کر لیں جو مفتی صاحب کے ساتھ بات کرے گا اور اس ٹاپک پر جیسے ہی میسیج گیا تو ان کی طرف سے یہ پوری بیک ٹریکنگ ہوگی ایک دم میں جو ایک خیالی یہ پہار بنایا ہوئے تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا وہ بالکل سرمہ اس کا بن گیا ایک ہی پل میں ذرا وہ سجاد رزوی صاحب کی آپ وہ آوڈیو سن لیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ حضرت اللہ بسائے بہت شکریہ جزاکم اللہ جہاں تک بیٹھنے کا تعلق ہے جن ساتھیوں سے میری بات ہوئی ہے تقریباً سب کا یہی اتفاق ہے کہ ہم اگر بیٹھیں گے تو جناب محترم پیر سید محمد ارفان شاہ مشہدی کے ساتھ بیٹھیں گے جو نئے یہ مولانا صاحب تشریف لائیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہمارا نمنصب ہے اور نہ ہی ہماری ان کے ساتھ کوئی بات ہے بلکہ یہ تو شاہ صاحب کے زیر سایہ کام کر رہے ہیں تو اس لیے جو بھی بات ہوگی وہ شاہ صاحب سے ہوگی ابھی تک حضرت یہی رپورٹ ہے جزاکم اللہ یہ آڈیا آپ نے سن لی ذرا دیکھیں کہ کس طرح ان کا انداز چینج ہوا وہاں علماء سے مشاورت ہوگی ہے پہلے میسیج میں ان سے اجازت لے لی ہے انہوں نے آگے کہہ دیا کہ آپ جائیں بات کرنے تیاری کریں ہم بات کرنے کے لئے تیار ہیں جیسی ہمارے طرف سے ایک میسیج جاتا ہے تو یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ اب ان کو لیول کا یاد آگیا ہے کہ ہمارا لیول ان کے ساتھ نہیں ہے ان کا جو لیول ہے وہ ہم بھی جانتے ہیں لیکن برحال لیول نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ہیلے بہانے کر کے پیچھے ہٹ کے پھر ایک ویڈیو بھی بنا دی جس میں انہوں نے وہی باتیں دہرائی اور کہا جی ہم حضرت شاہ صاحب سے بات کریں گے ہم حضور اجتال اسلام سے بات کریں گے وغیرہ 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 تو یہ کس طریقے سے انہوں نے اس جماعت سے مصطفی ہو گیا ہوں اور وہ میسیج بھی انہوں نے مجھے سیند کیا میں نے ان کو اپرییشیٹ بھی کیا وہ ذرا آپ میسیج جو ہے جو فیس بک پر لگا ہے ان کی طرف سے مصطفی ہونے کا وہ ذرا آپ دیکھ لیں وہ آپ نے ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ اس وجہ سے وہ خود مصطفی ہو گئے کہ انہوں نے یہ باقاعدہ یہ سمجھ لیا ہے کہ یہاں اخلاص نہیں ہے کس طرح انہوں نے یہ دوگلی پارسی کھیلی ہے آگے ہو کر پھر پیچھی ہو گئے آگے ہو کر پھر باگ گئے مفرور ہو گئے میدان کو چھوڑ گئے یہ ان کی اصل ریالٹی ہے یہ ان کا لیول ہے یہ صورتحال ہے اب پھر جب یہ بات نہ بڑھ سکی ان کے ساتھ پھر ہم انتظار میں رہے مفتی صاحب کے طرف سے پھر دعوت گئی لائیو انٹریو میں کوئی اے بات کرنا چاہے تو ہم سے بات کر لیں دعوت اتنے میں انہوں نے پھر اپنا ایک نمائندہ سامنے کیا محترم کامل صاحب کامل صاحب کو انہوں نے سامنے کیا جو یوکے میں ابھی تشریف لائے ہیں کچھ شاید مہینے پہلے اور ان کو انہوں نے سامنے کیا کہ جی یہ بندہ مفتی صاحب کے لیول کا ہے اور یہ بات کرنے کے لیے تیار ہے انہوں نے جناب مفتی صاحب نے تو دعوت ہی تھی گفتگو کی تو انہوں نے تو اس کا پورا رنگ ہی چینج کر دیا کہ مناظرے کا چینج دے دیا صحیح اور برا جناب انہوں نے دعوے کی یہ کہ ہم میدان میں تھے اب بھی میدان میں ہیں وہ ذرا کلپ آپ سن لیں کہ کس طرح وہ بری باتیں کر رہے ہیں کہ میدان میں رہنے کے والے سے وہ ذرا آپ سن لیں نہ ہم پہلے بھاگے تھے نہ ہم اب بھاگیں گے ہم پہلے بھی میدان کے اندر موجود ہیں اب بھی میدان کے اندر موجود ہیں اچھا ایک دن کے بعد مفتی صاحب کی طرف سے جواب چلا گیا جو شاید ان کے توقع کے خلاف تھی کہ ٹھیک ہے اگر میدان میں آنا چاہتے ہیں تو میدان پھر ہم سے جاتے ہیں تو میدان ہم نے لگایا جو کل کا دن گزرا فروری کی آٹھ تاریخ کو صبح گیارہ بجے کونٹری المدینہ مسجد میں کہ آپ آ جائیں اور وہاں میدان لگے گا اور ان کو دو دن کا ٹائم تقریباً دیا گیا تو میدان لگا باتیں کرنا آسان ہے کیمرے کے پیچھے کہ میدان میں ہم آئیں گے ہیں وغیرہ وغیرہ جب میدان لگا تو وہ نظر نہیں آئی پوری دنیا نے کل دیکھ لیا کس طرح وہ میدان ان کی طرف سے خالی رہا ہمارے ما شہر وہاں موجود تھے سب تھے وہاں اور انہوں نے پورا موقف وہاں ہمارا جو تھا وہ سامنے پیش کیا اور لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ کس طرح یہ دجل و فریم سے کام لیتے ہیں کامرے کی پیچھے لیکن سامنے آنے سے یہ کتراتے ہیں اور بات ایسی ہی ہوئی یہ بات کل سب کے سامنے ہوئی میں اس پر چاہوں گا کہ یہاں تک جو گفتگو ہوئی بیک گراؤنڈ کی وہ تو آپ کے سامنے آگئی ہیں کل جو سلسلہ ہوا سب کے سامنے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ چند منٹ میں اس پر مزید تفسرہ کے لیے میں محقق اعلی سنت حضرت علامہ مفتی محمد ولی رضا صاحب سے گزالش کروں گا کہ اس حوالے سے آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المدید والفرقان الحمیل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنَ مُسْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَحَبِهُ سبحان اللہ علامہ مصحب قبلہ الحمدللہ آپ نے اقتداء میں سمجھتا ہوں کہ سب چیزیں بیان کر دی ہیں سب سے پہلے تو گزشتہ دن بروز جمعیرات قبلہ مفتی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہ اپنے بادے کے مطابق وہاں پر حاضر رہے اب عوام اہل سنت سے ہم مخاطب ہیں دیکھیں ابتداءاً جو یہ مسئلہ اٹھا ہے پاکستان سے ڈوکٹر اشرف صاحب نے یہ کہا کہ جب سیدہ پاک مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی جبکہ ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ یہ جملے سیدہ پاک کے لیے مسئلہ فدق میں بولے جانے درست نہیں ہے ابتداءاً یہاں سے مسئلہ کا آغاز ہو رہا ہے اب یہاں پر جو عوام اہل سنت برطانیہ میں مقیم ہیں ان کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ یہاں برطانیہ میں یہ فتنہ اور فساد ڈالا کنوں نے دانے کون ان کا بانی کون تھا یہاں پر یہ فتنہ اور فساد ڈالا کہاں سے جا رہا ہے اجتہاد کا لفظ اس کے موں میں ڈالا کہاں سے جا رہا ہے ابتداءاً یہ لوگ اس مسئلے کے پیچھے کار فرما تھے کہ یہاں پر برطانیہ کی سرزمین پر عوام اہل سنت جو بڑے ہی امن کے ساتھ رہ رہی ہے ان کا ایک شہرازہ جو آپس میں جڑا ہوا ہے اس کو بکھیرنے میں یہی چند لوگ تھے جنہوں نے ابتداءاً اپنے جو ہے وہ یہاں پر ان لوگوں کے سامنے اس طرح کے معاملات کیے اب ذرا آگے کی طرف چلتے ہیں کہ یہ جو مفتی صاحب کی اس دعوت کو جو کہ ایک عام دعوت تھی کوئی خاص اس میں لوگوں کا انتخاب نہیں تھا اس حوالے سے عوام الناس بھی آ سکتے تھے چار ہفتے کے مفتی صاحب کو یہاں پر گزر چکے تھے عوام الناس بھی آ کر سوال جواب مفتی صاحب سے کر سکتی تھی اور مفتی صاحب کا قیام جہاں پر تھا یہ بھی سب کو جو ہے وہ پتا تھا لیکن کامل صاحب نے مفتی صاحب کی اس دعوت کو مناظرے کے چیلنج دے کر اس کو ایکسپٹ کیا اور اس کے بعد ان کو اصولی طور پر یہ چاہیے تھا کہ وہ ساتھ ہی اگر اس وقت اس بات کا اعلان کر دیتے کہ فلان وقت پر میں یہاں پر بیٹھا ہوا آپ کا انتظار کروں گا تو آج یہ سارا کا سارا مسئلہ الٹا ہوتا کیا پتا کہ ہم جو ہے وہ ہاں تک پہنچ جاتے انہوں نے اس وقت کامل صاحب نے یہ بات نہیں کی جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کامل صاحب خود شاید اس چیز کے لئے تیار نہیں تھے جو عوام اہل سنت کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو ان کی ویڈیو بعد میں آ رہی ہے اس میں کامل صاحب جا کر یہ بیان دے رہے ہیں کہ علماء کے مشہورے کے ساتھ یہ چیز تیہ پائی ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی رائے نہیں تھی آپ خود اپنے آپ کو بطور مناظر سامنے پیش نہیں کر رہے تھے یا متقلم کے نہیں کر رہے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فتنہ پروری ہو رہی ہے اس وقت سے لے کر اب تک وہ کون لوگ ہیں وہ یہی لوگ ہیں اور پھر کل بروز جمرات جو وقت قبلہ مفتی صاحب کی طرف سے ان کو دیا گیا کامل صاحب کو اور پھر ان سے رابطہ بھی کیا گیا اس میں منتظمین میں آپ جو ہے وہ سرفرست تھے اور سب سے موضوع اور سیف جگہ تھی اگر یہ حق کو یا عوام اہل سنت کے اس بکھرے ہوئے شرازے کو اگر وہ سمیٹنا چاہتے تھے اکٹھا کرنا چاہتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ کل سے بہتر ان کے پاس کوئی اور موقع نہیں تھا کامل صاحب قبلہ تشریف لے آتے مفتی صاحب قبلہ وہاں پر جلوہ گر تھے اور آ کر گفتگو کرتے عوام اہل سنت کے سامنے سارے کے سارے مسئلے آ جاتے ہیں میرا میں نکتہ یہ ہے کہ اگر کامل صاحب دوبارہ انہی لوگوں کی طرف چلے گئے ہیں تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ فتنہ بھی جو اب کامل صاحب کی صورت میں سامنے آیا تھا ان کے پیچھے بھی کارفرمایا تھا یہی تھی بس یہی میرا عوام اہل سنت سے جو ہے وہ ایک اس نکتے کے اوپر تیسے ہیں الحمدللہ آپ کے پروگرام آپ کے بیانات ہر طرح سے یہاں جہاں پر بھی ہوئے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں خود اس بات کو جو ہے وہ مانتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بیانات میں کسی کو کسی طرح کبھی یہ شبہ ہو کہ بیانات میں یہ معاملات ہیں تو وہ ہم سے بات کر سکتے ہیں آکر قبلہ مفتی صاحب کے بیانات اور جتنی بھی تبلیغ کا یہاں پر یہ دورہ رہا اس میں الحمدللہ جو حق تھا قبلہ مفتی صاحب نے اس کو ہی بیان فرمایا اب جو لوگ یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں وہ بالکل فتنہ کر رہے ہیں آپ اگر بات کرنا چاہتے تھے آپ کو صدہ آ کر جب آپ کو منتظمین اور خود قبلہ مفتی صاحب جو ہے وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں آپ کو بات کر کر آ جانا چاہیے تھا آپ کے ساتھ رابطہ کرتے اور بات کر کر آ جاتے تو قبلہ مفتی صاحب موجود تھے اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا سارا فتنہ ہے اب اگر ان کی یہ ویڈیو جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بعد میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے اگر اس ویڈیو کو ہی سامنے رکھا جائے تو اب تو قبلہ مفتی صاحب کے جانے کا وقت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سامنے بیٹھنا چاہتے ہی نہیں تھے پہلے دن سے ہی آپ کا صرف مطمئن نظر یہی تھا کہ ہم نے صرف فتنہ اور فساد کرنا ہے عوام اہل سنت کو دو لخت کر کر رکھنا ہے کسی جگہ پر بیٹھنے نہیں دینا اور پھر ابتدان میں نے جو بات کی ہے کہ ہمارا مین مدہ کیا ہے مین مدہ تو یہی ہے نا کہ سیدہ پاک کے طرف جو اس شخص نے یہ جو الفاظ منصوب کیے ہیں وہ بالکل درست نہیں ہیں آپ اگر اس وقت عوام اہل سنت کو اسی طرف آپ تبدید کرتے کہ یہ الفاظ درست نہیں ہے تو آج یہ فتنہ جو ہے وہ پڑتا ہے نہیں یہاں بڑتا ہے اس وقت سے آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور کامیل صاحب کے اس مناظرے کے چیلنج کو ایکسپٹ کرنا یا آگے بڑھنا اور پھر ان کی طرف لوٹ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کامیل صاحب وہ خود نہ اہلیت رکھتے تھے مفتی صاحب کا سامنا کرنے کی اور نہ وہ بیٹھ سکتے تھے اور دوسرا وہ بھی ان کے اشاروں پر اس فتنے کا جو ہے وہ ایک سبب بن رہے تھے اور اسی طرح یعنی کہ ہمیں آر جی سامنے نظر آ گئی ہیں بلکہ کامیل صاحب سے میں نے بزاتے خود بھی رابطہ کیا وہ کل کے پروگرام میں بھی ہم نے اس کو لائیو میں نے شو کیا کہ کس طرح سے بات ملی ہوئی برائے راست انہیں حامی بھی بھری کل آنے کی اور ساتھ رابطہ کرنے کی کہ میں آپ سے رابطہ کروں گا نمبر آپ کا محفوظ ہے میرے پاس ہو گیا ہے تو میں آپ سے خود کروں گا ابھی تک ان کا رابطہ نہیں ہوا میرے ساتھ نہ انہیں کوئی رابطہ کیا رات کو میں نے پھر میسیج بھیجا ان کو کل میں نے وہ بھی شو کیا پروگرام میں دورانے کا مقصد یہاں نہیں ہے لیکن برکل اخلاص نہیں تھا آخری موقع پر انہیں یہ وہاں مناظرے کا ٹائم شروع ہو گیا وہاں ان کی ویڈیو ریلیس ہو جاتی ہے اور یہ سجاد رزوی یہ اپنے پیر سے دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں اور دوبارہ یہ شیئر کرتے ہیں کس طرح یہ دوگلی پالسی دو نمبر گیم کھیل رہے ہیں کبھی وہاں کبھی یہاں کبھی دائیں کدے بائیں میسیجز میں خود مجھے کہتے ہیں جی کہ اخلاص نظر نہیں آرہا تو خود پھر یہاں جمپ کر رہے ہیں لیف رائٹ تو یہ ان کا پرانا وطیرہ چاہید ہوگا اور یہ ان سب کا ہے اور یقیناً فتنے باز یہی لوگ ہے اور کل جو بیٹھا تھا ویڈیو میں ساتھ کامل صاحب کے ساتھ جو پیچھے آلہ کار بنا ہوا ہے مین جو محرک ہے اس پر تو خود کفر کے فتوے لگے ہیں بریلی سے دو کفر کے فتوے ایک اس نے ذات باری طالع میں گستاخی کی ہے اور ایک اس نے حضور علیہ السلام کی ذات اکدس کی طرف نامناسب الفاظ استعمال کی ہے گستاخی کی ہے دونوں فتوے تو اس پر خود لگے ہوئے ہیں کفر کے تو ابھی تک اس نے کرنی ہے تو اس کے باوجود بھی وہ فتنہ ڈال رہے ہیں برحال وہ ایک بات ہے ابھی ان کی پھر ایک ویڈیو حضرت نظر آئی جس کی طرف مفت صاحب نے اشارہ کیا لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ حضرت قبلہ مفتی عاظر پاکستان مفتی محمد چمن زمان صاحب کہ کل یہ جو مناظرہ ہونے جا رہا تھا اور جس کی خواہش مند تھے کہ ہو اور احقاق حق ہو جو اس کا ایک عنوان تھا سیدہ زہرہ پاک بعض رات سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ شاید صرف پاکستان کا ہے یا ایک خطے کا بلکی شیف کا صرف ہے وغیرہ وغیرہ اس مسئلے کی ذرا کوئی اہمیت آپ چند منٹوں میں ارشاد فرما دیں کہ کل جو ٹاپک سیلیکٹ ہوا تھا ڈسکشن کے لیے وہ نہیں آئے کیوں نہیں آئے وہ بھی ہم جانتے ہیں لیکن اس ٹاپک کی اہمیت کیا ہے اس پر آپ کوئی ارشاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں یہ تو بہت بڑی زیادتی ہوگی اور زیادتی ہے کہ اس کو کسی ایک خطے کا مسئلہ سمجھا جائے یہ خطہ یہ مسئلہ ہر اس شخص کا ہے جس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں فرمایا قل انکان لیر رحمان والد فانا اول العابدین حبیب آپ ان سے فرماؤ کہ اگر اللہ سبحانو وآلہ کا کوئی بچہ ہوتا ولد ہوتا فانا اول العابدین تو حبیب آپ کہو کہ میں سب سے پہلا عبادت گزار ہوتا اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا اللہ کے ہاں کوئی بچہ ہوتا تو حبیب تم کہو کہ اس بچے کا عبادت سب سے پہلے اس کا عبادت گزار میں ہوتا تو یہ کیا بات ہوئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا تو حضور کہہ رہے میں اس کا سب سے پہلا عبادت گزار ہوتا تو اس کے تحت مفسرین کرام نے تصریح کی ہے کہ یہ دلیل ہے یہ آیا ہے مقدسہ اس بات پر کہ تعظیم کے معاملے میں اولاد وہی درجہ رکھتی ہے جو ماں باپ درجہ رکھتے ہیں اگر یہاں جو کہا جا رہا ہے انکان الرحمن والد اگر اللہ سبحانہ وتعالی کا کوئی بیٹا ہوتا تو جیسے اللہ سبحانہ وتعالی واجب عبادت ہے اس کی عبادت واجب ہے ضروری ہے اگر بالفرض بفرض محال اس کا کوئی اولاد ہوتی تو وہ بھی یوں ہی واجب عبادت ہوتی اس کی عبادت کی جاتی وہ اس کی عبادت ضروری ہوتی تو اولاد تعظیم کے معاملے میں ماں باپ کا حق رکھتی ہے تو سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں اور کل بھی اس پہ گفتگو ہی اور میں نے علماء علیہ السنت کے حوالہ جات بھی سلسلے میں عرض کی علماء علیہ السنت کا یہ موقف ہے کہ سیدہ کائنات کی بیدوی رحمت عالم کی بیدوی ہے سیدہ کائنات کا عدب رحمت عالم کا عدب ہے میں اختصار سے ایک واقعی تر بشارہ کرتا ہوں حضرت سیدنا امام زید بن علی کے سامنے ایک شخص نے مقاتل طالبین کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے آپ کے سامنے ایک شخص نے سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدوی کی تو حضرت امام زید بن علی لوگ تو باتیں کرتے ہیں جی لوگوں کو اس بات کی شرم و حیاء نہیں ہے اگر بات ان کی مانکی ہو تو انہیں شرم و حیاء ہو امام زید بن علی کی جدہ ہیں امام زید بن علی کی اس قدر روئے کہ آپ کی ڈاڑی مبارک آنسووں سے تر ہو گئی کہ میری جدہ کی بیدوی کی گئی اس کے بعد حضرت سیدنا امام زید بن علی نے کہا اما احد یغدب لی فاطمہ اما احد یغدب لی رسول اللہ اما احد یغدب لی رسول اللہ ارے کوئی بھی نہیں ہے جس کو سیدہ فاطمہ کے لیے غصہ آئے ارے تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جس کو جو اللہ کے رسول کے لیے غضب نہ کو تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کے لیے غضب نہ کو جب یہ جملے حضرت امام زید بن علی کی زبان سے نکلے لشکر میں سے ایک شخص اٹھا اور جس شخص نے سیدہ کائنات کی بیدبی کی تھی جاکہ اس پہ حملہ کیا اور اسے واصل جہنم کیا جب اس کو واصل جہنم کیا تو حضرت سیدنا امام زید بن علی نے کہا واللہ لقد اخدتا ثعرنا اللہ کی قسم تو نے ہمارا بدلہ لے لی ہے تو نے دنیا آخرت کی کامیابی اور بلندی کو حاصل کر لی ہے جن کی جدہ ہے ان سے پوچھیں اور ہم فقط ان کی بات نہیں کر رہے جن کی جدہ ہے ہم تو بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی لخت جگر ہیں اور قرآن میں بتا رہا ہے قل ان کانا لرحمان والد فانا اول العابدین تازین کے معاملے میں اولاد وہی حکم رکھتی ہے جو مہاں باپ حکم رکھتے ہیں ہر جگہ پر یہ مسئلہ ہے یہ قرآن کا یہ قانون ہے تو سید رحمت عالم کی جو اولاد ہے اس کے لئے یہ قانون کیسے نہیں ہوگا تو سیدہ کائنات کی بے عدبی حضور کی بے عدبی ہے سیدہ کائنات کا عدب حضور کا عدب ہے تو جس شخص نے سیدہ کائنات کی بے عدبی کی اس نے سیدہ کائنات کی نہیں اس نے رحمت عالم کی بے عدبی کی تو جو پھر کلمہ پڑتا ہے یہ مسئلہ اس کا ہے اس لئے ہم ہر حال میں اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے ہیں اور عظم رکھتے ہیں کہ جیسے آج سے صدی دیڑھ صدی پہلے برے صغیر میں فطرہ اٹھا اور لوگوں نے اٹھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر بلا واسطہ حملے شروع کر دیئے اور آپ کی بے عدبی کی تو اس وقت کردار ادا کیا تھا بریلی کے تاجدار نے اور ان لوگوں کے سامنے ایک جو ہے وہ اہنی دیوار کا کردار ادا کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے عدبی کر رہے تھے آج بھی یہ بے عدبی سیدہ پاک کی نہیں ہے سیدہ پاک کے والد گرامی کی ہے تو انداز وہی ہے اس کا جرم وہی ہے انداز اس کا تھوڑا بدل چکا ہے تو انشاءاللہ رب العالمین یہ امت مسلمہ اس بات کی کبھی اجازت نہیں دے گی کہ مقدسات اور بالخصوص جو نسبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں ان کی بے عدبی کی اجازت دی جائے سیدہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے عدبی کو جائز قرار دی جائے اس کی عبادت کا مزکم کو مسلمان نہیں دے سکتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل مف صاحب ایسا ہی ہے ہرگز اس کی اجازت نہیں مل سکتی وہ پاکستان ہو یوکے ہو یا دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو بلکل ایسا نہیں ہے اور میں اس بات پر برا ایک مجھے ٹینشن بھی رہی کوفت بھی رہی کہ ایک بندہ جو مارا ایک دعویٰ ہے کہ حضرت سیدہ زارہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف خطا کی نسبت کرنا یا یہ کہنا کہ وہ خطا پر تھی یہ درست نہیں ہے تو اگلا بندہ یہ ثابت کرنے کے لیے آئے گا کہ ماذا اللہ علیہ وآلہ وہ خطا پر تھی یہ نسبت جائز ہے کوئی ایسا بدبخت ہوگا تو میں سمجھتا ہو کہ وہ کال جو نہ آئے وہ شکر کرے اور نفل پر لیں کہ ان کو اللہ عز وآلہ نے اس زلت سے جو دنیاوی زلت اور آخرت کی زلت تھی اسے بچا لیا تو میں حضرت اسی دوران جو ہماری گفتگو چل لی تھی وہاں تو مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا ایک ویڈیو دوبارہ پھر ایک چل پر ہی ایک ان کی سازش اور گیم جساں وہ سجاد رزوی صاحب کے ذریعے سے مفتی جمیل و چھائی صاحب کے ذریعے سے آگے آ کر پھر بیک ٹریک ہوگے پھر یہاں کل جو مناظرے کی جیٹ تھی آگے آئے پھر بیک ٹریک ہوگے اب انہوں نے ایک نیا کھل شروع کر دیا کہ مفتی صاحب نے اس ویکنڈ کو واپس جانا ہے پاکستان تو انہوں نے جی کہہ دیا جی ابھی آج نہیں سیٹڈے کو ہم آئیں گے برمینگم وہ جو صادق زیاہ ہیں اس کی سنٹر کے پاس ہم آئیں گے وہاں کوئی کمیوٹی سنٹر ہے وہاں جو اس کی بالکل ساتھ ہے تو وہاں ہم آئیں گے تو ہمارے پاس وہاں آج ہیں ہم وہاں مناظرہ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے وہ اسلام بھی ساتھ بیٹا ہے یہ بھی بیٹا ہوا ہے تو یہ کیسا کھیل ہیں اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ مزاخر نے بنائے ہوئے اہل سنت کے ساتھ کون سا دین ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت گفتگو تمام مقتدر اہل علم کر چکے ہیں اور کل کا جو ایک تاریخی معارکہ تھا میں سب سے پہلے حد قبلہ گفتی چمن زمان نجم القادری صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کی جرت ان کی استقامت پر اور کل میں بھی حاضر تھا جی جی اور ہم بڑی شدت کے ساتھ منتظر تھے اور خواہش مند تھے کہ یہ بات گفتگو ہو جائے بہرحال آپ نے جو ابھی الفاظ کہے کہ وہ شکر کریں کہ وہ نہیں آئے سی ذلت اور اسوائی سے وہ بچ گئے بہرحال جو خاتون جنت سیدہ طیبہ طہرہ شہزادی قونین ملکہ فردوس برین سیدہ زہرہ پاک کی بارگاہ کا بے عدب گستاخ ہے وہ رسوائی سے ذلت سے بچ نہیں سکتا نہیں سکتا میں اس پر متعدد بار ویڈیو پر آ چکا ہوں جی کہ رسوائی ان کا مقدر ہے مقدر ہے پورا مسلک اہل سنت و جماعت کا اور ہمارا جو مقدر فکر ہے اس کی اساس اس کی بنیاد اس کی اصل اس کی جڑ اس کی پہچان اس کا علم اس کی شناکت اس کا ترہ امتیاز جس کی طرف ابی قبلہ مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ ایک صدی پہلے برے فغیر پاک و ہند میں ہندوستان میں کچھ اہل علم نے بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں جسارت کی ان کی عبارات ہیں بے عدبیاں ہیں گستاخیاں ہیں تو تاجدار بریلی آلہ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان پر گرف فرمائی فتوہ جاری کیا حسام الحرمین سامنے آئی یہ سب کیا تھا کیوں مسجد جدا ہوئیں کیوں مدرسے الگ ہوئے کیوں ہم الگ الگ ہو گئے بنیاد صرف اتنی تھی ان چند مولویوں سے ان کی زبانوں سے ان کی تحریروں سے نبی پاک علیہ السلام و سلام کی بے عدبی اور گستاخی سرزد ہوئی جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے کہا جرم ایک ہی ہے سٹائل مختلف ہے انداز مختلف ہے اور سیدہ طیبہ کی بے عدبی کرنا گستاخی کرنا اور سیدہ کی طرف ایسا قول منصوب کرنا اور اس شخص کی باڈی لینگویج اور جس شدت کے ساتھ بلکہ میں یہ لفظ کہوں کہ جس حکارت کے ساتھ اس نے یہ الفاظ بولے اور اہل علم میں حیران ہوں کہ کیوں نہیں توجہ دیتے اس پر ایک تو لفظ خطا ہے ایک لفظ غلطی ہے اور اس کا تیشرا جرم یہ تھا جس پر مجھے سب سے زیادہ غید و غضب آتا ہے خون کھول اٹھتا ہے اس ظالم نے یہ کہا کہ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ پاک کو باغ فدق نہ دے کر گویا کے مال حرام سے بچا لیا یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے وہ رسوائے زمانہ یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ بی بی پاک کا جو مطالبہ تھا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ وہ لقمہ حرام کا تھا استغلاللہ میری بات پر اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں برطانیہ کے علماء سے یہ کہوں گا آپ اس کے یہ جملے دوبارہ سنیں یہ شرق و غرب میں بند کان کھولنے کے لیے میں یہ جملے بول رہا ہوں صدیق اکبر حضرت صحیح ابا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حرام مال کیسے دے سکتے تھے جن جس کوئی شریعت نے مال حرام کہا ہو نقصان کیا ہوتا مقدس آل کے طرف لقمہ حرام چلا جاتا بار بار سنیں اور پھر اپنے آپ کو جھجوڑیں غیرت ایمانی کو آواز دیں اپنے گریبانوں کو جھنکیں خدا کی عزت کی قسم ہے ہم فساد نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم فتنہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم امن شکون چاہتے ہیں اتحاد اہل سنت چاہتے ہیں جوڑنا چاہتے ہیں اگر کسی کو محض غلط فہمی ہے تو غلط فہمی دور کرنا چاہتے ہیں اسی کی تو دعوت دی ہے آئیے مفتی صاحب نے کہا آئیے کسی کا کوئی سوال ہے تو آگے مجھ سے پوچھ لیں پوچھ لیں مجھ سے میرے کلم سے کوئی ایسی بات دکھ لیے اس کی وضاعت پوچھنا چاہتے ہیں وضاعت کر دی جائے گی لیکن آپ نے ایک کھیل کھیلنا شروع کر دیا اور ابھی جو آپ چاہتے ہیں کل کا جو دن آ رہا ہے ہفتے کو اب ایک اور کھیل کھیلنا چاہتے ہیں یعنی وہ تماشا کرنا چاہتے ہیں جو آپ کا ایک موروسی سلسلے میں آتا ہے پرانا آپ کا ایک قدیم وطیرہ ہے کر لیجئے اپنا شوق پورا کر لیجئے لیکن یاد رکھئے برطانیہ کا بچہ بچہ دنیا بھر کے اندر جہاں سنی ہے جہاں مسلمان ہے وہ سیدہ خاتون جنت کی ناموس کے پیرے دار ہیں آپ کو پہلے بھی جوتے پڑے ہیں اب بھی جوتے پڑیں گے آپ کے بیانیے کے ساتھ کبھی کوئی نہیں کھڑا ہوگا وہ بدبخت ہوگا وہ شکی ہوگا وہ منحوس ہوگا جو آپ کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ آپ کا بیانیاں کیا ہے آپ کا بیانیاں وہی بیانیاں ہے جو لاہوری کا تین لفظی بیانیاں تھا جس پر اس نے بہت سارے پھر پاپڑ بیلے یہاں تک کہ اب لاست اس کے نمائندے کی جو ویڈیو آئی جس کو مفتی صاحب نے شکست دی اور اس نے اپنی شکست کا اعلان کیا اس کے آخری لفظ یہ تھے ہم یہ الفاظ تین صفوں پر ہمارے قائد نے وہ بیانیاں جاری جن کی اجازت آج آپ نہیں دیتے ان سے توبہ کی ہے ان سے رجوع کیا ہے اپنے الفاظ پر آج شرمندگی تو ہو رہی ہے یہ شرمندہ تو ہے اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اجازت نہیں دیتے یہ آپ کی شرمندگی بتا رہی ہے لیکن ہمارا مطالبہ ہے جس طرح اختی نبیل افضل صاحب نے کہا میں آخری لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو رسوائی ہو رہی ہے میں آپ کے لیے پھر کہوں گا آپ کے استاز کو بھی اللہ تعالیٰ توبہ نصیب کرے آپ کو بھی توبہ نصیب کرے یہ آپ کے جو ہواری کل کھل کھلنا چاہتے ہیں ان کو بھی اللہ توبہ نصیب کرے ہمارے پاس اب مزید وقت نہیں ہے مفتی صاحب نے چونکہ پر سو جانا ہے دو دن ان کے غالباً باقی ہیں ان کی فلائٹ ہے اور پورے چار ہفتے یہ یہاں پر رہے ہیں اور آپ سوتے رہے سوتے رہے اب جب پتہ لگا کہ آپ دو دن رہ گئے ہیں تو آپ کو آنکھ کھل گئی ہے تو نہ مفتی صاحب کے پاس اتنا وقت ہے نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم آپ کے لیے پھر برمنگم میں کل جمع ہوں آپ تشریف لے آئیے لانت کے توق پہننا چاہتے ہیں ہار پہننا چاہتے ہیں جوتوں کے ہار پہننا چاہتے ہیں آئیے وہاں جشن فتح من آئیے اور وہ لانت کے توق اپنے گلے میں پہن لیجی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت یہ خوبصورت انداز میں یہ آپ نے اخلاصہ پیش کیا اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ جو یہ کاروائی کرنا چاہتے ہیں کال اس کا ہم حصہ نہیں بنیں گے ملکل نہیں کیونکہ ان کے جو ازائم ہیں وہ مضموم ہے یہ انٹیلیجنس ہمیں ملی ہے کہ ان کے ارادے کیا ہے لیکن وہ انشاءاللہ وہ ہونے نہیں یہاں ایک بات اور میں عز کر جناب میں چونکہ برمینگام میں ہی رہتا ہوں تو میں نے معلومات لی ہے اس کمیونٹی سنٹر میں جا کر کہ آپ کی کل اس تاریخ کو کوئی بوکنگ ہے انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی بوکنگ ان کے ریکارڈ میں کوئی بوکنگ ہی سیرے سے نہیں ہے یعنی یہ کمیونٹی سنٹر ہے جہاں پر اکٹھ ہونا ہے اتنے لوگوں نے جمع ہونا ہے تو کمیونٹی سنٹر کے ریکارڈ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکل اور یہ جو مولوی صاحب ہے برمینگام کے جو یہ اس کھیل میں صادق زیاد صاحب ہاں وہ علاقہ ان کا اپنا گردار کیا ہے وہ اس پر ہم انشاءاللہ پہلے بھی بیان کر چکے وہ اب اس پر لائک ہے کہ ان پر ہمیں پورا ٹیٹین کرنا چاہے ہیں سیئے سیئے تو ناظرین آپ نے یہ ماشاءاللہ سننیا ہمارے علماء کرام سے کہ یہ بالکل جو ایک کھیل اور یہ جو گیم یہ کرنا چاہتے ہیں وہ اب نہیں ہوگی ہم نے مفتی صاحب چار ہفتے گزر گئے ہیں تو وہی بات یہ کہاں رہے کہاں تھی یہ اب ان کو یاد آئی ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے جب مفتی صاحب کی اگلے دن کی فلائٹ ہے اور پھر فلائٹ مفتی صاحب جہاز پر بیٹھ جائے اور یہ جی وہاں سے فتح مبین منائیں منائیں ہمیں کوئی نہیں ہے کل دنیا نے دیکھ لیا میدان لگا تھا ان میں سے کوئی سامنے نہیں آیا میدان لگا تھا وہاں سب بیٹھے تھے مفتی صاحب خود تھے وہاں علماء اکرام کا پینل تھا وہاں سب موجود تھے دنیا نے لائیو دیکھا ان میں کسی کے پاس کوئی جنت نہیں تھی کہ سامنے آئے اور کس طرح آئے سیدہ زہرہ پاک سلام اللہ علیہ میں شکریہ دوں کہ یہ ان کو بددواء ہے تکے ہوئے لوگ ہیں یہ یہ کیسے سامنے آتے اور سوائے زمانہ یہ لوگ ہیں بالکل سب کچھ واضح ہو گیا اب کوئی تعبیر کوئی بھی کرنا چاہے جو کرے وہ گو کرے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں چاہوں گا کہ اب اختتامی جو گفتگو ہیں عزق قبلہ مفتی صاحب کے دورہ کے حوالے سے اور یہ جو اپرچونٹی ایک مہیا ہوئی تھی اس حوالے سے لیکن برخصوص جو ہے کہ اس کا مصبت پہلو تھا مفتی صاحب کے دورے کے حوالے سے ہمارے سرپرست اور ہمارے جماعت کے نائب صدر سید السادات حضرت قبلہ پیر سید سلطان شاہ صاحب قازمی جو سیدہ زہرہ سینٹر لیسٹر کے آپ سرپرست عالی ہے غلامان اہل بیعت کے آپ چیرمین ہیں تو میں حضرت قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ اختتامی گفتگو آپ فرمائیں بسم اللہ الرحمن یا ایوہا اللہزین آمندقوا اللہ وکونوا معا الصادقین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وصلیم مجھ سے قبل آپ ہمارے معزز علماء کرام کی گفتگو آپ سمات فرما رہے تھے اپنی محبتوں کا جو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ اہل بیت اطہار سے جو محبتیں اللہ نے اطا فرمائی ہیں ان کے دلوں میں اس کا اظہار یہ ہو رہا تھا محراج کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ تشریف لے گئے عرش معلہ بارگاہ خداوندی میں جب آپ حاضر ہوئے تو وہاں آپ نے ایک چیز طلب فرمائی اور یہ عرض کیا کہ اے میرے رب میری امت کی بخشش طلب کرتا ہے میری امت کو بخش دے میری امت کی بخشش فرما دے جب آپ زمین پر تشریف لے آئے مکہ مکرمہ سے مدینہ تیبہ تشریف لے گئے اب آپ نے وہاں پر پھر امت سے ایک چیز طلب فرمائی اپنے رب سے پوری امت کی بخشش طلب فرماتے رہے مدینہ تیبہ میں آپ نے جو طلب فرمایا اپنی امت سے آپ نے فرمایا وہ بھی رب کے حکم سے کہ اے میرے غلاموں میں نے جتنے احسانات کیے ہیں اس کے بدلے میں میں کچھ بھی نہیں مانگتا میں اپنی اہلِ بیت کی محبت کا سوال کرتا ہوں اپنی اہلِ بیت سے محبت کی دعوت دیتا ہوں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس پر فتن دور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم سے کوئی چیز طلب فرمائی ہے ہم بظاہر تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جہاں بھی تمہاری ہے تو آج پھر ہمیں کیا ہو چکا ہے کہ جب سیدہِ کائنات مخدومہِ پاک بی بی پاک کی شان میں توہین کی گئی تب سے یہ فتنہ یہ اہلِ سنت میں یہ بٹوارا ہوا ہے کیونکہ جب تک ہم سیدہ پاک کی محبت میں تھے تو ایک تھے جب سے سیدہ کی گستاخی ہوئی ہے تو ہم جان سکتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر بھی ہم جدہ ہو چکے ہیں ہم بغڑ چکے ہیں تو یہ اتنا مقدس نام ہے جو اس سے دور ہو جاتا ہے تو حضراتِ گرامی اس کی تو نسلیں بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں نسلیں بگڑ جاتی ہیں تو یہاں پر جو بیٹھنے کا مقصد یہی اور قبلہ مفتی صاحب نے غوضشتہ کل الحمدللہ اس بات کا ایک بار پھر انہوں نے ثبوت دے دیا کہ زمانے بر میں وہی خوش نصیب ہوتے ہیں جو سیدہ کی دہلیس کے قریب ہوتے ہیں اللہ کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جن کے دلوں میں سیدہ کی محبت ہوگی وہ کبھی بھی کسی بھی میدان میں باغ نہیں سکتا مگر جو اس گھر کے گستاک ہوں گے وہ کربلا میں بھی باغتے ہوئے نظر آتے تھے آج دن تک وہ صرف انتشار کر سکتے ہیں لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں مگر اتنی جررت ان میں نہیں ہے کہ وہ اہل حق کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں یہ کل ہم نے نہیں بلکہ پوری دنیا نے یہ دیکھ لیا تو الحمدللہ قبلہ مفتی صاحب کو میں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو ویڈیو منظر عام پر آئی مخالفین کی جانب سے تو یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ گیم کھیل رہے ہیں اگر ویڈیو بنانی ہی تھی تو کم از کم چار ہفتے مفتی صاحب قبلہ کو یہاں ہو چکے ہیں تو آخری دنوں میں یہ تمہیں گیم اور یہ سازش تمہیں سوج رہی ہے کہ جب مفتی صاحب کے رخصتی کا وقت آ چکا ہے تو لہٰذا یہ سب دیکھ چکے ہیں اہل سنت والجماعت یہ یقیناً جنہیں اللہ تعالی نے شعور عطا فرمایا ہے وہ بیدار ہو چکی ہے اللہ تعالی سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہمیں اہل بیت اطحار اور صحابہ پاک کا ہمیں وفادار بنا ہے مفتی صاحب قبلہ کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی دورہ ہوا ہے کہ آپ نے پورے برطانیہ میں پورے یوکے میں آپ نے ہر جگہ پر آپ نے خطابات شانِ صدیق اکبر پر ولادتِ مولا مرتضیٰ پر میراج النبی پر آپ کے بہت ہی شاندار خطابات ہوئے ہیں اور پھر مختلف انوانات پر آپ کے دروس ہوئے ہیں وہ بھی آپ نے ڈیفرنڈ ڈیفرن ٹاپکس پر آپ نے دروس کیے وہ میراس کا ہو یا وہ اشائرہ اور ماترودیہ کے ماہ بین جو ایک اختلافات ہے اس پر بھی آپ نے گفتگوگی جس سے علماء اکرام نے استفادہ فرمایا علماء اکرام آ کر مجلس میں بیٹھ کر استفادہ کیا مفتی صاحب کے دروس سے بھی خطابات سے اور پھر ماشاءاللہ یہ کام بھی جب میدان لگنا تھا تو مفتی صاحب وہاں میدان میں نظر آئے نظر نہ آئے تو وہ نظر نہ آئے جو بدبخت ہے الحمدللہ تو میں اپنے ناظرین کو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ یہ اس جو گیم تھی اس گیم کا اہم حصہ نہیں جو بات ہے اس کا الحمدللہ ہم نے ثبوت آپ کو دے دیا کہ حق ہمیشہ اگر رہا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کے آل کے جو وفادار ہے انہی کے ساتھ رہا ہے اور اسی پر میں اختتام کرتا ہوں کہ جب بھی نیازی مجھے موت آئے تو میری تربت پہ یہ قطبہ لگانا کہ ناتخان ہے یہ خیر الورا کا پنجدن کا یہ ادنا گدا ہے وما علینا اللہ البلاغ المبین وما علینا اللہ البلاغ المبین سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ